زکاة کا جو نصاب اسلام میں بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق ساڑھے سات طولے سونہ یا باون طولے چاندی پر زکاة واجب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے وقت ساڑھے سات طولے سونے اور باون طولے چاندی کی قیمت برابر تھی جبکہ آج کل اس میں بہت بڑا فرق آ چکے ہیں تو کیا آج بھی حکامات ہوئی ہیں سوال سونے اور چاندی کی قیمت کے آپس میں تناسب کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس اتنی دولت سونے کی صورت میں یا چاندی کی صورت میں یا سرمایہ کی صورت میں اتنی ہے کہ وہ اپنی گزر بسر کر کے زکاة بھی دے سکتا ہے سونے اور چاندی کی قیمت کا تقابل نہیں ہے بندے اور اس کے پاس سرمایہ کا اندازہ ہے کہ اس کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ وہ اس پر زکاة دے سکتا ہے تو اس پر زکاة واجب ہے دیکھئے نا باور تولے چاندی اگر کسی کے پاس یا اس سے برابر کسی کے پاس اگر ہے تو وہ اس پر زکاة دے گا ساڑھے ساڑھ تولے سونہ ہے تو وہ اس پر سونے پر زکاة دے گا اگر اس سے کم ہے تو اس پر زکاة دے گا ایسا نہیں ہے کہ اس کی جہداد جو ہے وہ اگر اس سے کم یا زیادہ بڑی ہیں جہداد کا الگ نساب ہے اچھا وہ الگ ہے اگر زمین ہے کاشتکاری ہے تو عشر دے گا اگر وہ خود پانی کونے سے یا ٹیوب ویل سے لگاتا ہے تو بیسوں حصہ دے گا خدرتی بارش پہ فصل ہوتی ہے تو اس کا دسوں حصہ دے گا یہ زمین کا آگیا اگر اس کے پاس سرمایہ ہے اور ایک سال وہ سرمایہ استعمال میں نہیں آتا ایک سو روپیہ بھی اس کے پاس ہے یا چالیس روپیہ اس کے پاس ہیں تو وہ چالیس روپیہ سال بر اس کے استعمال میں نہیں آتے سر پلس پڑھیں تو ان میں سے ایک روپیہ زکاة دے گا صحیح یعنی کہ وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ چیز ہے اس کو اس سے مرسلک کرنا یہ درست نہیں ہے اصل میں لوگ کوئی امام ہیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور مجھے بھی اس سوال سے جو ایک ذہن میں چیز آتی ہے وہ یہی کہ شاید ساڑھے ساتھ تولے یا اس کے برابر آپ کے پاس اگر جعداد ہیں یا اسی طرح سے باؤں گئے ملہو اس کا ازاد کا علاقہ ہے ایک گھر میں آپ رہتے ہیں وہ دس کروڑ کر رہے ہیں اس پر زکاة میں صحیح ایک گھر آپ کے پاس ہے اس سے آپ بزنس کرتے ہیں قرائے لیتے ہیں تو پھر اس کی مالیت کے مطابق زکاة آئے صحیح اسے آپ بزنس کے طور پر استعمال کر رہے ہیں بلکل صحیح جس طرح سے ٹیکس لگا رہے ہیں جس طرح ٹیکس لگا رہے ہیں جو رینٹ اوٹ کیا ہوئے اس کا ٹیکس اور ہے جس میں آپ رہتے ہیں تو یہ جو ہے یہ میار جو ہے یا رقم کا جو میار ہے یہ یہ ہے ایک بندے کے پاس اب چالیس روپے ہیں اور وہ سال بر انہیں استعمال نہیں کرتا یعنی اس کے پاس اتنا اور ہے کہ چالیس پڑھے تو چالیس میں سے ایک روپے اللہ کی راہ میں دے گا صحیح سو ہے تو اس میں سے ڈائی دے ہزار ہے تو اس میں سے اب جو رقم استعمال ہو رہی ہے اس پر زکاة آج رقم آئی ہے ایک یہ بھی رواج ہو گیا ہے کہ رجب میں یا شہبان میں یا رمضان میں ہم زکاة دیتے ہیں یہ رواج درست نہیں ہے اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے رمضان میں جو رقم آپ کے پاس آئی اور وہ سر پلس ہے آپ کی ضرورت سے زائد ہے جب اسے سال مکمل ہوگا اس دن اس پر زکاة واجب ہے اچھا 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 یہ بہت بڑا بہتا ہے اور میں سمجھو یہ ناصلہ یہ ضروری نہیں ہے یہ سارے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ رمضان شریف آئے گا اور رمضان شریف میں جتنی ہماری فنڈ لینے والی انجیوز ہیں وہ بھی رمضان شریف میں ایکٹیو ہوتی ہیں یہ رواج ہو گیا رقم آپ کے پاس کبھی بھی آ سکتی صحیح آپ کے پاس اگر وہ آپ کے سال میں خرچ ہو جاتی یہ استعمال ہو جاتی صحیح صحیح اگر آپ کی ضروریات سے زائد ہے دس لاکھ ہے پانچ لاکھ ہے تو جب سال پورا ہوگا اس پر زکاة ماجب ہو جائے گی صحیح یعنی کہ اس کا تعلق اس کے سال جب رقم آتی ہے یہ تو روزانہ کی بیسس پہ ابھی زکاة تو روز ہوتی ہے آپ کی عامدن روز اگر ہوتی ہے تو سال بھی اسے روز پورا ہوتا ہے زکاة بھی روز ہوتی ہے یعنی جو سر پلس رقم آپ کے پاس آ جاتی ہے وہ سال پر استعمال نہیں ہوتی آپ کی ضرورت سے بزائد ہے سال کے بعد ٹھائی روپے سیکڑا اس میں سے اللہ کی راہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی یہ کمٹی ٹیکس نہیں ہے جو جون رہے یہ روزانہ کی بیسس پہ اور اگر اصل بات یہ ہے کہ اسلامی ریاست پر واجب یہ ہے کہ وہ نظام زکاة رائے کرے اور اپنی ضروریات کو زکاة سے پورا کرے تو کروڑوں اربوں روپے روزانہ کی اسے یہ عامدن ہے سبحان اللہ پھر زکاة سے آپ اپنا کرز ادار سکتے ہیں سود میں زکاة نہ دیں صحیح آپ اپنے فلائی جتنے ادارے ہیں اسپتال سکول وہ بنا سکتے ہیں آپ اپنی فوجی اخراجات کورے کر سکتے ہیں اور اسلامی ریاست کو ٹیکس لگانے کی اجازت وہاں ہے جہاں زکاة پوری نہ ہو رہی ہو تو بہتر ہے پہلے ولنٹیرز سے پیسہ مانگا جائے بجائے ٹیکس لگانے کی کہ ساتھ سروت کو اپیل کی جائے اگر اس سے وہ خرچ پورا ہو جائے تو عام آدمی پہ ٹیکس نہ لگا لیکن اس سے بھی پورا نہیں ہوتا تو وہ ضرورت پوری کرنے کے لئے ٹیکس نافذ کر دیں جب وہ ضرورت ختم ہو جائے ٹیکس ختم ہو جائے سبحان اللہ کتنا خوبصورت بزاں میں ہم کام پسے میں اگر وہ ضرورت آپ کی ہنگامی تھی جنگ ہو گئی لرائی ہو گئی بغاوت ہو گئی اس پہ خرچ آ گیا آپ نے ٹیکس لگا جب وہ ضرورت پوری ہو گئی ٹیکس ختم ہو جائے صحیح چیز آپ درامت کرتے ہیں ریاست اسلامی باہر سے تو حکومت اس پر ایک دفعہ ٹیکس لے سکتی ہے جب سرحد سے آتا صحیح پھر اس پر کوئی ٹیکس نہیں یہاں تو یہ حال ہے نا جی کہ زمین پہ ٹیکس ہے خاد پہ ٹیکس ہے ڈیزل پہ ٹیکس ہے ٹریکٹر پہ ٹیکس ہے پھر جب وہ فصل ہوتی ہے تو آپ پھٹی بیشنے جاتے ہیں اس پہ ٹیکس ہے روئی بنتی ہے الگ ٹیکس ہے داگہ بنتا ہے الگ ٹیکس ہے کپڑا بنتا ہے الگ ٹیکس ہے کپڑا ہول سیل میں جاتا ہے الگ ٹیکس ہے ریٹیلر کے پاس جاتا ہے الگ ٹیکس ہے خریدنے جاتے ہیں تو پھر ٹیکس دو یہ تو ٹیکس ہی ٹیکس ہے اس کی اجازت اسلام نہیں ہے نہیں دیکھتا